دلشیر نے ستارہ کو ایسا کیوں کہا ہے کہ آپ بھول جائیں آپ نے دلشیر نام کا کوئی بھی لڑکا نہیں دیکھا تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے ابو کے پاس چلی جاتی ہے اپنے ابو کو کہتی ہے کہ آپ رستم کو کہہ دیں میں اس سے شادی کرنے کے لیے راز ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جو ستارہ ہے وہ رستم سے شادی کر لے گی یا نہیں کرے گی آج کی ویڈیو میں آپ کو اکھاڑے ڈرامے کے سترہ اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والوں دوستو ایک گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکو بھی پریس کر دیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں دلشیر اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس نے رستم کو بہت زیادہ مارا ہے وہ ہسپٹل میں داخل ہے تو جو رستم کا ابو ہے اس نے دلشیر کو جیل میں بند کروا دیا ہے تو جو اب دلشیر ہے ان کو کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا اسے بہت زیادہ غصہ ہے اور چودری کو اپنی اقاد یاد کروائے گا کہ آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو دوستو جو ستارہ ہے وہ دلشیر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ دلشیر نے مجھے ایسے الفاظ کیوں کہے دلشیر ستارہ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں میں آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور آپ مجھ سے محبت نہ کریں جب ستارہ یہ والی باتیں سنتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھے دلشیر نے ایسی باتیں کیوں کہہ دی اور ستارہ اپنے ابو کے پاس جاتی ہے اپنے ابو کو کہہ دیتی ہے میں رستم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں جیسے کہیں گے آپ میں ویسا ہی کروں گی جب ستارہ اپنے ابو کو یہ والی بات کہتی ہے تو ستارہ کا ابو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اچانک سے ستارہ کیسے بدل گئی لیکن ستارہ کے ابو کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ ستارہ کو دھوکہ ملا ہے اب ستارہ اپنے ابو کو یہ والی بات بھی بتا دیتی ہے کہ جو میرے والا تھا میں جسے محبت کرتی تھی وہ بہت زیادہ بزدل نکلا پیچھے ہٹ گیا اسی لیے میں رستم سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ ڈیٹ فیکس کریں لیکن جو ستارہ ہے اور جو رستم ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کی شادی ہوگی بلکل ان دونوں کی شادی نہیں ہونے والی کیونکہ اب جو دل شیر ہے اور جو ستارہ ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے رستم سے شادی تو بلکل نہیں ہونے والی کیونکہ رستم جو ہے بہت زیادہ گھٹیا انسان ہے ایک گنڈا ہے اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنے والا انسان ہے ستارہ کا ابو ستارہ کو یہ والی بات بھی کہہ دیتا ہے کہ جو دل شیر ہے وہ اچھا لڑکا نہیں ہے وہ آپ کو خوش رک نہیں پائے گا لیکن جو رستم ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے وہ آپ کے ساتھ خوش رہ گا اور آپ اس کے ساتھ خوش رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہونے والا یہ تو ستارہ کے ابو کی کہنے والی باتیں ہیں باقی ایسا بلکل نہیں ہونے والا اب ریشما کو ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے کہ جو رستم ہے کتنا گھٹیا انسان ہے کتنی گھٹیا سوچ ہے اس بندے کی اب جو دل شیر ہے اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہم نے رشتہ نہیں جوڑنا اور نہ ہی جوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ بندے ہمارے دشمن ہیں رشما جو ہے اپنے بھائی کی بات مان لیتی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ رستم کو بہت زیادہ سزا دیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے تو دوستو اب جو دل شیر ہے اپنی بہن کو کہتا ہے کہ آپ نے جو قسم لی ہے وہ واپس لے لیں جو رشما ہے اپنی قسم واپس لے لیتی ہے اور دل شیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اب دل شیر ان دونوں کو ہی باپ بیٹے کو ہی سبق سکھانے والا ہے اب ان کو بتائے گا کہ آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے جو بھی بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اگری ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ